بسم اللہ الرحمن الرحیم تک رات کو عمل کرتا ہے تو صبح تک اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے رب تعالی اس مندے کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لئے عجب سورہ ہے اور جو بندہ بھوک کے وقت میں اس کو پڑے تو اس کی بھوک کے لئے کافی ہے جو پیاس کے وقت میں پڑے اس کی پیاس کے لئے کافی ہے یعنی بھوک اور پیاس اس سورہ مبارکہ سے ختم ہو جاتی ہیں اللہ برکبیرہ اور بھی بہت سے خواست ہیں مختصر سا وظیفہ میں بتاؤں گا اس لئے میں اس کو عمل کی ترتیب کی طرف لے کر چلتا ہوں نیکس انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو میں سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین کے تمام انشاءاللہ فضائل اور خواست اور مناقب ارس کیے جائیں گے نہیں خواست اور فضائل تو آئی عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلی چیز نماز کی پبندی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس وظیفہ سے فائدہ ہو اور بہت زیادہ فائدہ ہو تو پہلی چیز وہ نماز کی پبندی آپ کی نماز کی پبندی ہو اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تیسری بات اگر کوئی اسباب ایسے اختیار کیے ہیں جن میں حرام کی امیزش ہو یا مکمل حرام ہو تو ان میں سے آپ نے نکلنا ہے مکمل حرام سے مراد انشورنس ہے مکمل حرام ہے جوا ہے مکمل حرام ہے پرائزمان لے رکھا ہے مکمل حرام ہے پرائزمان خریدنے بیشنے کا کاروبار ہے تو بھی حرام ہے اور اگر آپ نے کام تو حلال ہے لیکن اس کو حرام کر رہے ہیں پر ایکزمبل آپ کجاب کرتے ہیں اس میں رشوت لے رہے ہیں تو اس کو آپ حرام کریں کسی بھی ذریعہ سے حرام کا لکمہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے جسم میں آپ کے پیٹ میں جائے یہ آپ کی دعاوں کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے اس لیے حرام کے لکمے سے حرام کے رزق سے حرام کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان تین باتوں کا خاص طور پر احتمام کرنا ہے کیونکہ ان میں سے اگر ایک بھی بات آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ خسارے میں ہیں میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے دعاوں کے قبول ہونے کی دعا کے قبول ہونے کی شرائط آپ اس لنک کو اپن کر کے اس ویڈیو کو اس ویڈیو کے مکمل ہونے کے بعد ضرور سنیئے گا اس میں دعا کی شرائط دعا کی ہدایات دعا کے آداب ہر چیز بتائے گی جب آپ ان کو سن کر ان آداب اور حقوق اور شرائط کی دعایت رکھتے ہوئے آپ جب وظیفہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا عمل کی ترتیب صبح کے بھی کر لیں شام کو بھی کر لیں آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین مکمل سورہ مبارکہ پڑھنے ہیں اور جب آپ پہنچنا اس آیت پہ مبارکہ کو آپ نے تین دفعہ پڑھنا ہے کن فا یکون پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے آپ نے اس کو تین دفعہ پڑھنا ہے آج کل کن فا یکون کی نماز چل رہی ہے یہ نئی سے نئی چیزیں مارکیٹ میں لارہے ہیں ان چندوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے ہر نماز ہی کن فا یکون کی نمازیں کو وکھری نہیں نکلتی اللہ رب العزت نماز کے لئے مسائل حل فرماتے ہیں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کر لینا ہے سورہ یاسین پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے آخر میں پھر تین مرتبہ درودہ پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کو ربی الاول کے مبارک ماہ میں آپ کی جئے اور درودہ پاک کا کسٹس سے احتمام رکھئے آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا پریشانیاں بے سکونیاں تکلیفیں بیماریاں ہر چیز زندگی سے ختم ہو جائے گی مقصود اللہ رب العزت کا تعلق ہے قرآن پاک وظیفوں کے لئے نہیں ہے قرآن پاک تو اللہ رب العزت سے تعلق جھوڑنے کے لئے ہے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لئے ہے اللہ سے باتیں کرنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت کا خاص طور پر احتمام کیے جائے بہت سے لوگ سریعہ سین پڑھتے ہیں اور کسرہ سے پڑھتے ہیں لیکن ان کی الفاظ کی درستگی نہیں ہوتی ایک روٹین سے پڑھتے آرہے ہیں پڑھتے آرہے ہیں چیننگ بہت سے ہو جاتی ہیں زیر زبر کی غلطی ہو جاتی ہے دھیان سے خاص طور پر احتیاط سے پڑھئے اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھئے دوسری بات یہ کہ بعض لوگ صرف سریعہ سین پڑھ لیتے ہیں شام کو سریعہ ملک پڑھ لیتے ہیں ریگولر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے پہلے سپارے سے لے کر آخر تک باقاعدہ روزانہ تلاوت ضرور کیا کریں اور اس عمل کو محسوس سیام میں نہیں کر سکتے محسوس سیام کے بعد کیجئے اور صرف تین دن کرنا ہے باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اور پکی یقین کے ساتھ پڑھ کے دعا کر لیجئے اور پھر موجزہ دکھئے اس آج اس کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ